ناظرین السلام علیکم ناظرین اسلامیک انفو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں ایک نئی اپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین سب سے پہلے آپ کو پیش کی عید مبارک قبول ہو کیونکہ رمضان المبارک آج آخری روزہ ہے ناظرین اس اپیسوڈ میں وزارت جو جاجے کرام کی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے کوشہ ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو معلومات فراہم کروں گا وزیر مذہبی امور طلاح محمود صاحب نے فلائٹ کے حوالے سے ایک اہم سٹیٹمنٹ دی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور وزارت کی طرف سے جو ٹریننگ شیڈیول ہے وہ جاری ہو چکا ہے کافی علاقوں کے شیڈیول سامنے آگئے ہیں کچھ تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اور کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کروں گا ناظرین اس دعا کے ساتھ کے اجاجے کرام کی اللہ تعالیٰ تمام مشکلات آسان فرمائے اپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں ناظرین جو شاندار اعلان کیا گیا ہے وزارت کی طرف سے جو آپ لوگی کافی مشکل آسان کر دے گا بائیومیٹرک اور پاسپورٹ سمیشن کے حوالے سے پاسپورٹ جمع کرانے کی جو تاریخ تھی وہ بیس سے بڑھا کر اٹھائیس کر دی گئی ہے ناظرین بائیومیٹرک اب چکے چار دن عید کے ہوں گے اس میں آپ لوگوں کو کافی سہولت میسر ہوگی آپ گھر بیٹھ کر بائیومیٹرک دوبارہ ٹرائی کر سکتے ہیں ان چار دنوں میں اپنی بائیومیٹرک کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں اگر کمپلیٹ نہیں ہو پاتی کسی بھی وجہ سے موبائل لازمی آپ اپنا چینج کر کے دیکھیں موبائل اچھا ہونا چاہیے لیکن پھر بھی آپ کے آپ کو بائیومیٹرک کمپلیٹ نہیں ہو پاتی تو پھر عید کے بعد آپ اعتماد کے آفیسز اور جیریز کے آفیسز آپ وزٹ کر سکتے ہیں اعتماد اور جیریز کے آفیسز کے ٹائمنگز جیسے ہی اپ ڈیٹ ہوتے ہیں کیونکہ رمضان کریم آج ختم ہونے جا رہا ہے جیسے ہی اپ ڈیٹ ہوں گے تو میں آپ کو اسی چینل پر اپلوڈ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو چینل سے جڑے رہنا ہے ناظرین وزیر مذہبی امور میاں تلہ محمود کا فلائٹ کے حوالے سے کہنا تھا کہ مائی کے آواخر میں فلائٹ آپریشن شروع ہوگا ناظرین ٹریننگ شیڈیول مختلف علاقوں کا آ چکا ہے جو آپ کے سکرین پر ابھی شیئر ہو بھی رہا ہے یہ کیپیکی کا شیڈیول ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے اس میں بنو سوات نوشہرہ مردان پشاور وغیرہ سارے ملکہ علاقے شامل ہیں یہ بلوچستان کا شیڈیول ہے جس میں مختلف علاقوں کے ٹائبل سکیجولز اور وینیوز آپ کے سامنے اپنے علاقے کو مارک کریں اور اپنی ٹریننگ اٹینڈ کریں یہ ساؤہ جھاں پر ٹریننگ ہونی ہے اور ٹریننگ اٹینڈ کریں انٹیریر سندھ کا شیڈیول آپ کے سامنے ہیں جو انٹیریر سندھ لور کے علاقے ہیں وہ اپنے علاقوں کے حساب سے اپنے تریننگ اٹینڈ کریں اگلے جو شیڈیول آپ کے سامنے ہیں یہ انٹیریئر سندھ اپر کا ہے یہاں پر بھی سارے وینیوز وغیرہ مارکیے گئے ہیں آپ اپنی ٹریننگ اس میں سے دیکھیں اور ٹریننگ اٹینڈ کریں یہ کراچی کے شیڈیول آپ کے سامنے ہیں اس کراچی کے شیڈیول میں بھی ساری ڈیٹس، ٹائمز اور وینیو مینشن ہیں آپ یہاں پر جا کے اپنی ٹریننگ اٹینڈ کر سکتے ہیں اگلے جو ٹریننگ شیڈیول آپ کے سامنے ہیں اس میں اکارا، گجرات، توبا ٹیک سنگ، سیالکورٹ، فیصلہ باد، سمندری، کسور، لاہور، ناروال، پتوکی، بھیرہ، گوجرہ اور اس کے ملکہ علاقے شامل ہیں اگلی جو شیڈیول ہے اس میں ازاد جمع کشمیر اور بوجھو پوٹوہ ریجن شامل ہے اس میں دیرہ اسماعیل خان، راولپنڈی، بکر، میاوالی، خوشاپ، مانسیرہ، چکوال، ہریپور، پونچ وغیرہ کے ملکہ علاقے سارے شامل ہیں تمام اجاجے کرام سے التماس ہے کہ اپنے ٹریننگ سیشنز کو لازمی اٹینڈ کریں وزارت مذہبی امور کے ترجمان نے انتباہ جاری کیا کہ اگر کوئی ٹریننگ سے بندہ میس ہوا تو اس کو حج کی سادر سے محروم کر دیا جائے گا تو اس لیے دوستوں اپنے ٹریننگ سیشنز کو لازمی اٹینڈ کریں اور اپنی حج کی تیاری کریں ابھی تک کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور پیس کریں تاکہ میری ویڈیو کے نوٹفیکیشن آپ کو ٹائملی مل سکیں